اسلام علیکم ناظرین میں سیشا نوردہ خاضری آپ کا مزبان ویورز بی بی این ویرل ڈیوز چینل کے 20 اوف ڈیسمبر منڈے بروز پیر کے سپیشل نیوز بلٹن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے آج کی کچھ تازہ خبر اپنے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پیشے ہیڈ لائنز پرائیم وینیسٹر نریندر موڈی گوہا میں مکتی دیوستہ خریب میں کی شرکت کئی ترقیتی پروجیکٹس کا کیا افتتہ چیف وینیسٹر پنجاب چرنجیت سنگھ چننی نے گولنڈ ٹیمپل میں بیعدبی کے واقعے اور ملزم کی موت کی ایسسائیٹی جھانچکہ کیا اعلان سماجواتی پارٹی سپریمیر اکلیش یادو نے لگایا چیف وینیسٹر اترپردیش یوگی آئیت تنات پر فون ٹیپنگ کا الزام جنرل سیکریٹی مجلس ورکن اسمبلی یا خود پورا سید احمد پاشا خاضری و کاروان ایمیل ایک اوسر مہددین نے تقریباً دیر کارل روپیے کے کلیانا لکشمی کے چیکس منظورہ امیدواروں میں کیئے تقسیم آئیے آگے بڑھتے ہیں مزید تفصیلی خبروں کی جانب گوہ مکتی دیوز کے موقع پر پرائیم میریسٹر نیریندر موڈی نے منقضہ تقریب میں شرکت کی کئی ایک طرقہ دی کاموں کا افتتان جام دیا پورتگل سے آزادی کے لیے آپریشن ویجے میں حصہ لینے والے شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے خراج پیش کیا واضح ہے کہ گوہ میں آئندہ سال کے ماہ اپریل میں اسمبلی کے انتخابات منقض ہونے والے ہیں اس سلسلے کے تحت خبر ہے کہ پرائیم میریسٹر نیریندر موڈی گوہ میں کئی ایک تقریبات میں شرکت کریں گے پی ایم موڈی کے پانا جی ائرپورٹ پہنچنے پر گورنر پی ایس ایس پلائی چیف نیسٹر پرموت ساوند کے علاوہ دیگر نے ان کا استقبال کیا تینوں فوجوں کے جوانوں نے انہیں سلامی دی پنجاب گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیعت بی کے دو مختلف واقعات سامنے آئے ہیں برہم عقیدت مندوں نے خاتیوں کو بے تحاشہ زدوکوب کیا جس کی وجہ ان کی موت واقع ہوئی گوشتہ رات گورنڈ ٹیمبل میں بیعت بی کی کوشش کی گئی جس پر موجود عقیدت مندوں کی بھیڑ کے زدوکوب کے نتیجے میں ایک شخص مارا گیا اطلاع کے ساتھ ہی چیف نیسٹر پنجاب چرنجید سنگھ چننی گورنڈ ٹیمبل پہنچ گیا اور واقعی کی ایسائیٹی جانچ کا اعلان کیا وہیں بیعت بھی کرنے والے ملزم کی موت کی بھی جانچ کی جائے گی اس کے راوہ کپور تھلا کے نظام پور گاؤں میں بھی نشان صاحب کی بے حرمتی پر بھیڑنے غزبنا کا رخ اختیار کرتے ہوئے اسے بھی شدید زدوکوب کیا جس کی وجہ اس کی بھی موت کی اطلاع ہے جانندر رینج کے آئی جی نے کہا کہ پولیس ہر زاویہ سے کیس کی تقیقات کر رہی ہے سابق چیف انسٹر اتر پردیش اکیلیش یادو کے غریبیوں پر انکم ٹیکس کے چھاپوں کے بعد سیاست گرما گئی ہے چیف انسٹر اتر پردیش یوگی آدیتیا ناد نے مطورہ میں جن وشواس یاترہ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا آدیتیا ناد نے خطاب میں کہا کہ چھاپوں سے سماجوادی پارٹی کو درد ہو رہا ہے یعنی چور کی داڑی میں تنکا وہیں دوسری جانب سماجوادی پارٹی کے سپریمو اکیلیش یادو نے پلٹ وار کر پریس کانفرنس کر کہا کہ بی جے پی مرکزی ایجنسیوں کو استعمال کر خوفزتہ کرنے کی فیراخ میں ہیں وہیں انہوں نے یوگی سرکار پر سماجوادی پارٹی کے فون ٹیپ کرنے کا بھی الزام آئیت کیا دوسری جانب بی جے پی نیشنل پریزیڈنٹ جے پی نڈڈا نے یو پی کے امبیٹ کنرگر کیابنٹ منسٹر نتین گٹ کرے بی جنور میں جنویشواس یادرہ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا یہاں یہ بات واضح رہے کہ بی جے پی نے اتوار کے روز تقریبا تمام کیابنٹ منسٹرز کو انتقاوی میدان میں اتار رکھا تھا سمرتی ایرانی غازیہ پور میں تھی تو وہیں مرکزی وزیر راجنات سنگھ بندیل خند جھانسی میں جنویشواس یادرہ کو جھنڈی دکھا رہے تھے بی جے پی یو پی کے چھے زیروں میں جنویشواس یادرہ کے ذریعے چار سو تین سیٹوں میں مرکز کی کارکردگی اور ترقیتی کاموں کی تشریح اور تشہیر کی کوشش میں مصروف ہے یو پی چنو کے پیش نظر تمام پارٹیاں انتخابی تشہیری مہیم میں مصروف ہیں کانگریس خاید پرینکا گاندھی نے انتخابی تشہیری مہیم کے دوران رائے بریلی میں منقضہ تقریب لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں میں شرکت کی اس دوران کانگریس خاید پرینکا گاندھی نے کہا کہ تمام خواتین متحدہ طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ وہ ملکی سیاست کو تبدیل کر دیں گے تو ملکی سیاسی صورتحال میں ضرور تبدیلی آ جائے گی کانگریس خاید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی پر نشانہ سادہ اور کہا کہ جب بھی انتخابات آتے ہیں ایسے حالات میں بی جے پی مرکزی ایجنسیوں کا بیجہ استعمال کرتی ہے بی جے پی کے ساتھ سالہ دور اقتدار میں گیارہ لاکھ کروڑ روپیوں کے لون معاف کیے ہیں جو سابق یو پی ای حکومت کی بنیزبت پانچ گناہ زیادہ ہیں اس بات کا خلاصہ آٹی آئی کے ذریعے ہوا ہے ان وجوہات کی بینہ بینکوں کی کارکردگی وہ دیگر امور پر کافی مذہر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آٹی آئی میں اس بات کا بھی پتا چلا کہ سال دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک مرکز کی یو پی ای گورنمنٹ نے اس وقت دو آشاریہ باویس لاکھ کروڑ روپیے کے لون معاف کیے تھے جنرل سیکرٹری مجلس ورکن اسمبلی یا خود پورا سید احمد پاشا خادری نے مجلسی ہیٹ کوارٹر دارو سلامے کلیانہ لکشمی سکیم کے تقریباً پچاس لاکھ روپیہ پر مشتمل ارتالیس چیکس منظورہ درخواست گزاروں میں تقسیم کیے ازوران صدر ابتدائی متمدین مطالقہ محکموں کا عملہ اہددار کے علاوہ استفالہ کنینگان و دیگر موجود تھے بعض زیادہ سید احمد پاشا خادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں اور عوام کو مشورہ دیا کہ وہ عوائی مسائل پر فوری مطالق حضیم داران سے رجوع ہو تاکہ مسائل کی فوری ایکسوئی عمل میں لائی جا سکے نام پلی اسمبلی ارتے کے کلیاں لشمی کے چکوں کی تفصیل آدھ داروں سلام میں نقیب ملیت باری شہد سوڈین ایساہب شدریو ملیت رپارٹیمنٹ کی اطاعت پر عمل میں آئی جنات جعفر سن میران صاحب مہاراستہ کے انتخابی دورے میں اس لیے نام پلی کے کلیاں لشمی کی تمام چکوں کی تفصیل بھی میرے آدھ سے تفصیل ہوئے جیسے جیسے چکوں کی تکمیل ہو رہی ہے صدی میں جس کے حکم ہے کہ جل سے جل بلا ہوتا 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 فوری لوگوں کے درخواست گزاروں کے حوالے چکاں کر دینا چاہیے تاکہ ان کے اس چک کے ذریعے ان کو راحت ملے چنانچہ داروں سلام میں نام پلی کے کلیاں لشمی کے چکوں کی تقسیم ہوئی انشاءاللہ چار میں چار بجے یاکت پرے کے چکوں کی تقسیم منڈل آفیس بنلا گڑا کے میں ہوگی میں تمام درخواست گزاروں سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ فون آنے کے بعد اپنے رکنے سمنی سے رپیدا کرے انہوں نے جس مقام پر طلب کرے وہاں پر جا کے چکاں حاصل کر لے شکریہ حلق اسمبلی کاروان کے ملے کوسر مہددین نے زیا گڑا اور کاروان ڈیویجن کے کلیاں لکشمی سکیم کے تقریباً اکیانوے لاکھ روپیے سے زائد رقم پر مشتمل چھے آسی چکس کو منظورہ درخواست گزاروں میں تقسیم کیا تقریب کا احتمام مجلسی ہیڈکوارٹر دار السلام میں عمل میں آیا جس میں کاروان ڈیویجن کارپیٹر ایم سوامی آدو لنگرہوز ڈیویجن کارپیٹر محمد وجیز زمان صدیقی محمد فاروخ محمد مظہر سید مصطفی علی متعلقہ محکمہ ریوینیو گولکنڈاو آصیف نگر کا عملہ و عددار کے علاوہ استفادہ کنیدگان صدر ابتدائی مطمدین کے علاوہ عوام کی کسیر تعداد موجود تھی رکن اسمبلی نے کچھ ماہ قبل ہونے والی شادیوں کے متعلقین کو فوری آن لائن فائل داخل کرنے کی تلخیم کی تاکہ آئندہ دو سے تین ماہ کے دوران انہیں بھی کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم سے مستفید کروایا جا سکے وہیں بنیادی مسائل کے حل کے لیے راست یا متعلقہ کارپیٹرز صدر ابتدائی مطمدین سے ربط کر رہے ہیں تاکہ متعلقہ مسائل کو جلد سے جلد حل کیا جا سکے بازدہ رکن اسمبلی کوسر مہددین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا آسیب نگر منڈل کے کلیانہ لکشمی کے چکو دیا گیا اور آسیب نگر منڈل میں کلیانہ لکشمی کے چھے ایسی چک دیا گیا اسی طریقے سے لنگر آس گلگنہ منڈل کے اندر کلیانہ لکشمی کے بیس چک دیا گیا اس پروگرام کے اندر کاروان کارپیٹرز جناب سامی آدو صاحب اس پروگرام میں شامل تھے میں اس میڈیا کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پچھلے دو تین مہنے پہلے جو شادیاں ہوں تھے ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے خریبی میسہ پر جا کر آن لین کرائے آن لین کرانے کے بعد ایک مہنے دیڑ مہنے کے اندر انکوری ہوگی اور آپ تمام کو زل سے زل چک ہو یا دیگر جو بھی رہنگ ہیں انشاءاللہ دلانے کی کوشش کی جائے گی اس میڈیا کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے آس پاس کے بستیوں میں جو بھی مسائل ہیں آپ مجھ کو میرے کارپیٹرز کو میری جماعت کے صدر مطمیدین کو بتائیے آپ کے مسائل کو زل سے زل حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی شکریہ خدا تلہ گانا جا سکتے کسانوں کے مسائل کو حل کرنے میں بی جے پی حکومت ناکام ہو گئی ہے جرچاللہ میں احتجاجی دھرنے سے جرچاللہ رکنے سمبلی ڈاکٹر سی لکشماریڈی نے اپنے خطاب میں یہ بات کہی جرچاللہ شہر کے سنگل گڑھا امبیٹ کر چوراہی کے قریب رکنے سمبلی ڈاکٹر سی لکشماریڈی کی نگرانی میں بی جے پی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی دھرنے کا انقاد عمل میں آیا احتجاجی جلسے میں ڈاکٹر سی لکشماریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی چھوٹا پارٹی ہے بی جے پی جھوٹا پارٹی ہے آج تلہ گانا ریاست کے کسانوں کی فصل خریدی میں من مانی کرتے ہوئے کسانوں کو پریشان کر رہی ہے تلہ گانا ریاست حکومت کسانوں کے لیے مختلف اسکیمات کو روبے عمل لارہی ہے جن میں بلخصوص چوبیس گھنٹے مفت برخی کی سروراہی ریتو بندو کے تحت پانچ لاکھ روپیے کی امداد اور دیگر شاملیں لیکن آج مرکز میں بی جے پی برسرے اختیار رہنے کے باوجود کسانوں کے ساتھ نائنصافی برتی جا رہی ہے عوام انہیں سبق سکھائیں گے اس موقع پر بی شیوہ کمار سنگیت نائک اکیڈمی چیئرمن پرباکر ریڈی زلے ڈی سی ایم ایس چیئرمن محبوب نگر لکشمی رویندر مجلس بلدار چیئرمن جرچلہ کانسلر وٹی آرس پارٹی کے قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی بازدان وزیر آزم کے پتلے کو جلوس کی شکل میں یاترہ کرتے ہوئے آخر سمات انجام دی گئی ازوران پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا ویورز بی بی ان ویرل کے سپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا اب مجھے اجاز دیجئے مقامی قومی تعداد خبروں کیلئے دیکھتے رہیے بی بی ان ویرل نیوز چینل ناظرین بی بی ان ویرل نیوز چینل کے سپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس ضرور کیجئے تاکہ ہماری حمد اور حوصلہ افضائی ہوتی رہے وہی اسے شیئر کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ